ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل لاری فوڈ ہپ کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ گائز آپ لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے اور آپ کو اور بھی اچھا کرنے کے لیے لاری فوڈ ہپ لے کر آئی ہے آپ کے لیے نیو نیو ریسپی بیکوز کھانا بنانا ہوا اور بھی ایزی کیونکہ آپ کے پاس ہے لاری فوڈ ہپ کی ریسپی آج گائز میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں چکن ٹک کا بریانی کی ریسپی آپ نے گائز بہت قسم کے بریانی بنائی ہوگی بیٹ گائز آپ ایک بچکن ٹک کا بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زیادہ گائز لا جواب اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آج کے ٹائم میں گائز بریانی سب کی فیورٹ ہوتی ہے تو کیوں نہ کچھ نیا نیا ٹرائی کیا جائے بریانی میں اور ہاں گائز اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیز گائز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے گا جس سے ہمارے چینل کی ساری نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور ہاں گائز میرے چینل پہ انداز ہے انشاءالاری کی بریانی ہے تو گائز اس کو بھی چیک آؤٹ ضرور کیجئے گا میں ڈسکرپشن پہ اور آئی بٹن پہ ویڈیو ایڈ کر دوں گی تو چلیے گائز ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ہاں گائز ویڈیو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو پھورا دیکھئے گا تو چلیے گائز ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں گائز میں ون کیجی چکن کا بنا رہی ہوں یہاں گائز میں چکن کو اچھے سے واش کر لی ہوں اب گائز ہم اس میں ایڈ کریں گے پان سو گرام دہی آپ گائز میٹھا دہی یا تو پھر آپ پیکٹ والی دہی کا یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ گائز اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن ٹک کا مسالہ آپ چاہے گائز تو چکن ٹک کا مسالہ ریڈی میٹھ پی لے سکتے ہیں اگر آپ کو چکن ٹک کا مسالہ کی ریسی پی جانیے تو پلیز کائز کومنٹ ضرور کیجئے گا میں اس کی بھی ایک سپریٹ ویڈیو لے کر آوں گی نیکسٹ گائز اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ کرم مسالہ پاورڈر نیکسٹ گائز اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ چاٹ مسالہ پاورڈر ایک چمچ ہم اس میں ایٹ کریں گے پیلا مرچہ آپ چاہے گا seulement یہاں پہ لال مرچ پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں دو سے تین چمچ ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹکا مسالہ پاورڈر یہاں گا 있습니다 میں ہوم میٹ ٹکا مسالہ پاورڈر کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو ریڈی میڈوکر بھی ایٹ کریں گے آدھا چمچ ریڈ فوٹٹ کولر اور اس میں ہم ایٹ کریں گے چار چمچ لیسن کے اور چار چمچ ادرک کا پیسٹ اگر آپ کی چکن کی کونٹیٹی زیادہ ہوگی تو آپ مسالے اس حساب سے زیادہ کر سکتے ہیں نیکسٹ گائز اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ریفائن آئل یہاں گائز میں دو بڑے چمچ ریفائن آئل ایٹ کر رہی ہوں اور ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے ہم اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے ایک سے دو گھنٹے تک کے لیے چھوڑ دیں گے ہم اسے گائز دو گھنٹے تک میرینیٹ کریں گے اچھے سے اگر گائز آپ کے پاس ٹائن کم ہو تو آپ ایک سے ڈیل گھنٹہ بھی اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں اب گائز ہم اس میں ایک چھوٹا سا پلیٹ رکھیں گے آپ چاہیں گائز تو یہاں پہ آل مونیم فوائل بھی رکھ سکتے ہیں بٹ یہاں گائز میں ایک چھوٹی سی پریچٹ ایٹ کر رہی ہوں اور اس میں ہم ایٹ کریں گے کوئلا ہم اس کو اسموکی فلیور کر دیں گے تو ہم اس میں ایک اچھا سا کوئلے کا انگارہ بنائیں گے اور اس میں ایک چمچ دیسی کی ایٹ کر کے اس کو گائز ہم اچھے سے کور کر دیں گے کہ ایئر زرہ سے بھی باہر نہ نکلے جتنا زیادہ اسموکی فلیور چکن میں آپزر ہوگا اتنا ہی ٹیسٹی ہمارا چکن ٹکپ تیار ہوگا ہم اسے بلکل تھنڈا ہونے تک کا اسی میں چھوڑ دیں گے دو گھنٹہ چھوڑنے کے بعد گائز ہم گریل پین لیں گے اور اس کو اچھے سے ہیٹ کر لیں گے جب ہمارا پین ہیٹ ہو جائے گا تب گائز ہم اس میں ایک ایک کر کے اپنے سارے چکن کو ایڈ کر دیں گے سارے چکن کو گائز ہم اچھے سے گریل پین میں ایڈجسٹ کر دیں گے اور فلیم ہم اس کو ہائی رکھیں گے سٹارٹنگ میں گائز ہم فلیم اس کا دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم پہ اس کو کوک کریں گے اور دس منٹ تک گائز ہم اس کو بلکل لو فلیم پہ کوک کریں گے دس منٹ بعد گائز آپ دیکھیں گے آپ کا چکن اچھے سے گریل ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے گائز یہاں پہ چکن ہمارا اچھے سے گریل ہو گیا ہے اور پورفیکٹلی کوک بھی ہو گیا ہے ہم یہاں پہ اس سٹیج پہ جب ہمارا چکن آ جائے گا تو ہم فلیم بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے نیکسٹ گائز اب ہمیں ایک کڑھائی لیں گے اس میں چار بڑے چمش آئل ایٹ کریں گے جب آئل ہمارا اچھے سے ہیٹ ہو جائے گا تب گائز ہم اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے ایٹ کریں گے اور دو سے تین ہم اس میں گریل چلی ایٹ کریں گے اور ان سب کو گائز ہم دو سے تین سیکنڈ تک جب گائز یہ کرکل ہو جائے گے تب گائز ہم اس میں ایٹ کریں گے باریک کٹا ہوا پیاس ہم اس میں ایٹ کر دیں گے باریک کٹا ہوا پیاس یاد رکھی گا گائز ہم پیاس کو بلکل باریک ہی کٹ کریں گے اور اس کو گائز ہم لائٹ پراؤن ہونے تک کا میڈیم فلیم پہ کوک کریں گے ایک بار گائز آپ چکن ٹکا بریانی کھائیں گے تو آپ ساری بریانی کی ریسپی بھول جائیں گے تو پلیز گائز اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہماری انداز انشاءالاری ٹکا بریانی کی ریسپی کیسی لگی اور ہاں گائز اگر آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کرنا چاہتے تو میں اس کے لنک نیچے دسکرپشن میں ایٹ کر دوں گی آپ دیکھ ساتے ہیں گائز ہمارا پیاز لائٹ براؤن ہو گیا ہے اب گائز ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹماتر یہاں گائز میں چار سے پانچ ٹماتر ایٹ کر رہی ہوں ہم گائز ٹماتر کو سرکل شیپ میں کٹ کریں گے جس سے کی ایزلی ہمارا ٹماتر گل جائے گا نیکسٹ گائز اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک سی ڈیر چمش ہم گائز اس میں ایٹ کریں گے نمک نمک گائز آپ کم ہی ایٹ کیجے گا کیونکہ ہم نے چکن مارینیٹ کی ٹائم بھی نمک ایٹ کیا تھا تو اس حساب سے ہم یہاں پہ نمک کم ایٹ کریں گے ان سب کو گائز ہم اچھے سے میکس کر دیں گے اور اس کو تب تک کک کریں گے جب تک کہ ہمارا ٹماتر سوفٹ نہیں ہو جائے گا اس میں گائز ہم ایک چمش ادرک اور ایک چمش لیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اس کو تب تک کک کریں گے جب تک ہمارا ٹماتر اچھے سے سوفٹ نہ ہو جائے جب ایک دم سوفٹ ہو جائے گا تب گائز ہم اس کی فلیم لکھر دیں گے اس کو گائز ہم ہائی فلیم پہ ہی تیماٹر کو کک کریں گے سوفٹ ہونے تک کہ 6 سے 7 منٹ میں گائز آپ دیکھیں گے کہ ٹماتر پرفیکٹلی سوفٹ ہو گیا ہے اور جب گائز ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے تو فلیم ہم بلکل لو رکھیے گے ہم اس میں گائز سو گرام دہی ایٹ کریں گے اور فلیم بلکل ہی لو رکھیں گے اگر ہم ہائی فلیم میں دہی ایٹ کریں گے تو دہی ہمارا فٹ جائے گا اس لئے ہم جب بھی دہی ایٹ کریں تو فلیم بلکل لو رکھیں ہم اسے لو فلیم پہ 2 سے 3 منٹ تک اچھے سے سٹر کریں گے ایکسٹ گائز اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک سے دو چمچ گائز ہم یہاں پہ ٹکا مسالہ ایٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو ٹکا مسالہ کی ریسپی جان نہیں ہے تو پلیس گائز کومنٹ ضرور کیجئے گے میں اس کی الگ سے ایک سیپریٹ ویڈیو لے کر آوں گی اور ان سب کو گائز ہم اچھے سے مکس کر کے میڈیم فلیم پہ ہم اسے کوک کریں گے ہم گائز چماٹر کو 3 سے 4 منٹ تک میڈیم فلیم پہ کوک کریں گے اور لاسٹ میں گائز ہم کچھ اس میں پودینے کے پتے ایٹ کر دیں گے بریانی میں گائز پودینہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے اس سے ہمارے بریانی کا ٹیسٹ بہت زیادہ ٹیسٹی اور منٹی فلیور ہو جاتا ہے تو گائز آپ پودینے کے پتے ضرور ایٹ کیجئے گا اور گائز ہم اس کو ڈھک دیں گے کہ منٹ کی جو اسمیل ہے وہ ہمارے مسالوں میں اچھے سے انہینس ہو جائے ہم اسے گائز 6 سے 7 منٹ تک ایسے ہی ریسٹ ہونے دیں گے 6 سے 7 منٹ ریسٹ ہونے کے بعد گائز ہم اس میں ایک ایک کر کے جو ہم چکن کو گرل کیے تھے ہم اس میں مسالوں میں ایٹ کر دیں گے ہم ایک ایک کر کے گائز اچھے سے مسالوں میں سارے اپنے چکن کو ایٹ کر دیں گے اور ان سب کو گائز ہم اچھے سے مکس کر دیں گے مسالوں میں کہ ہمارے چکن میں بھی مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس کو گائز ہم 6 سے 7 منٹ تک میڈیم فلیم پہ کک کریں گے پہلے گائز ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے تب گائز ہم اس کی فلیم آن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں گائز یہاں پہ ہمارا چکن ٹکا بلکل ہی ریڈی ہو گیا ہے اب guys ہم اس میں اسموکی فلیور دینے کے لیے ہم اس میں دو پلیٹ ایٹ کریں گے اور اس میں guys ہم اس میں انگارے رکھیں گے دو کوئلے کے ہم اس میں انگارے رکھیں گے الگ لگ پلیٹ میں اور اوپر سے guys ہم اس میں ایک چمچ دیسی گھی اور ایک چمچ ہم چکن کا ہی تیل ایٹ کر دیں گے اور اس کو guys ہم کور کر دیں گے کہ اس میں سے ایئر زرہ سے بھی باہر نہ نکلے ہم اس کو تب تک کور کریں گے جب تک اس میں سموک فلیور ختم نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو کور کر کے رکھے رہیں گے جتنی دیر گائز اس میں سموک رہے گا اتنا ہی اچھا اس کا فلیور تیار ہوگا ہاں گائز میں نے لڈ میں ایک لونگ لگا دیا ہے کہ ایر باہر نہ نکلے یہاں گائز میں بریانی کا پانی چڑھا دی ہوں اب ہم اس میں کچھ بیسک مسالے گرم مسالے ایٹ کریں گے اور کچھ پدینے کے پتے ایٹ کر دیں گے آپ چاہیں گائز پانی میں اپنے حساب سے کچھ بھی چیزیں ایٹ کرنا چاہیں تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور اس میں گائز ہم چاول کے حساب سے نمک ایٹ کر دیں گے جب گائز پانی بوائل ہو جائے گا تب ہم اس میں ایٹ کریں گے چاول اور اس کو گائز ہم اچھے سے 90% کک کر لیں گے ہم اسے 10% کک نہیں کریں گے اس کو گائز ہم 90% کک کریں گے 10 سے 15 منٹ میں گائز ہمارے بریانی کی چاول بھی بلکل ریڈی ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یا گائیس چاول ہمارا اچھے سے وائل ہو گیا ہے اب ہم اسے سٹرین کر لیں گے سٹرین کرنے کے بعد ہم پریانی کے پرات لگائیں گے سب سے پہلے ہم نیچے چاول اٹ کریں گے یہاں میرا جتنا چاول ہے اسے ساپ چاول کو 3 حصوں میں ڈیوائٹ کر دیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک حصہ چاول اٹ کریں گے اور اس میں ہم اٹ کریں گے چکن چکن اٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹکا مسالہ یہاں میں آدھا چمچ تک اس میں ٹکا مسالہ ایٹ کروں گی اور اس میں ہم تھوڑا سا ایٹ کریں گے جو ہم یہاں پہ بریان تیار کیے تھے ہم اس میں بریان ایٹ کریں گے اور کچھ گائز ہم اس میں ایٹ کریں گے پدینے کے پتے پھر گائز ہم اس میں ایٹ کریں گے چاول ہم اس کو چاول سے کور کر دیں گے سیم پروسس کر کے گائز ہم دو سے تین بار ہم اس میں بریانی کے پرت لگائیں گے پہلے گوش پھر ہم چاول ایسے ہی کر کے گائز ہم پرت کو لگا لیں گے آپ چاہیں گائز دو سے تین پرت یا چار پرت بھی لگا سکتے ہیں جتاکہ ہم چادہ پرت لگائیں گے اتنی ہے اچھے سے بریانی ہماری چاول میں مکس ہو جائے گے جو ہمارے چکن کے مسالے ہیں وہ بریانی میں اچھے سے مکس ہو جائیں گے ایسے ہی گائز ہم سیم پروسس کر کے ہم اپنے سارے بریانی کے پرت کو لگا لیں گے ای ہوپ گائز آپ کو یہ ہمارے چکن ٹک کا مسالہ بریانی کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر گائز آپ کو یہ ہمارے چکن ٹک کا بریانی کی ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز گائز لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہاں گائز سبسکرائب کا نہ مت بھولئے گا بیل آئیکن کو تو ضرور ہٹ کی جگہ جس سے کی ہمارے چینل کی ساری نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پچھیں اور گائز کومنٹ کر کے ضرور بتے گا کہ آپ کو یہ ہمارے چکن ٹک کا بریانی کی ریسیپی کیسی لگی میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کی ساتھ تب تک کے لئے بھولئے ٹک کے اللہ حافظ اور ہاں گائز پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور گائز آپ کو اگر چکن ٹک کا مسالہ کی ریسیپی جاننی ہے تو پلیز گائز اس کے لئے بھی کومنٹ کیجئے گا اور اگر آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کرنا چاہتے تو اس کے لنک مینیجر ڈسکرپشن میں ایٹ کر دوں گی تب تک کے لئے باب بائے ٹک کے اللہ حافظ